بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہیں پنجاب یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کی ممبر بھی ہیں بہت سے کام کیے بہت یقیناً جیسے کہا جاتا ہے کہ کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو کامیاب عورت کے پیچھے بھی یقیناً آپ کی فیملی کا ہاتھ ہوگا تو سب سے پہلے ویلکم کہتی ہوں جمشیر اقبال جیما صاحب آپ کی فیملی موجود ہے ساتھ جو ہے وہ وائف بھی سیاستدان ہیں اور بہت سے کام کرتی ہیں سوشل وقت کرتی ہیں بچے موجود ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے یا کتنا آسان ہوتا ہے ایک پولٹیکل فیملی کو پھر ساتھ بچوں کو لے کر چلنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے تو آپ کہہ لیے کہ سیاست ایسیلو ایک مشکل کام ہے جب لوگوں کو چھٹی ہوتی ہے تو آپ کا کام شروع ہوتا ہے اور جب لوگوں کا کام شروع ہوتا ہے اس وقت بھی آپ کا کام شروع ہوتا ہے یعنی صبح ساڑھے آٹھ پر جب دفتر کھولتے ہیں گورنمنٹ کے تو آپ نے لوگوں کے کام گورنمنٹ میں کہہ لیں کہیں نہ کہیں ریکویسٹ کرنی ہے تو ساڑھے آٹھ پر یہ شروع ہو گیا اور پھ شبرات کوئی آپ کا لعداس محرم کوئی عید مراد و نبی کوئی چیز خالی نہیں ہے آپ کا کام اور پھر پانچ بجے کے بعد آپ کا کام شروع ہوتا ہے سوشیلیزیشن جو ہے یہ ہلکے کا کام رات گہے تک چلتا ہے سو آپ کہلیں کہ ایک تو یہ مطلب ویسی کام مشکل ہے دوسرا میرا میں نے جو دیکھا ہے کہ بزنس اور سیاست یہ دونوں جا کے انجائے کرتے ہیں لوگ دوسری نسل میں پہلی نسل میں یہ دونوں سٹرگل کرنی پڑتی ہے پہلی نسل کو ان دونوں کاموں میں سٹرگل کرنی پڑتی ہے تو ان دونوں میں سے کسی ایک میں بندہ سکسیسفل ہو تو بڑا مشکل کا بڑا آپ کے لئے اللہ کا حاص کرم ہو تو ہم نے یہ دونوں شروع کیے ہوئے ہیں اور دونوں کو ہی آپ کہہ لیں کہ کسی بہتر لیول پر کر رہے ہیں لہٰذا اس میں مشکل تو ڈیفینیٹلی ہے فیملی کی ٹائم کی بات کر لیں اپنے پرسنل ٹائم کی بات کر لیں بک ریڈنگ سکریفائس ہوتی ہے رلیشنشپ سکریفائس ہوتی ہے دوست رشتہ دار جو ہیں وہ سکریفائس ہوتے ہیں اعلال سکریفائس ہوتی ہے تو آپ کہہ لیں بہت ساری چیزیں سکریفائس کر کے تو اس میں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پرسنل گینز نہیں ہے اس کام میں تو یہ نبیوں والا کام ہے یہ آپ کہہ لیں کہ اللہ کے بندے ان والا کام ہے یہ معصوم لوگوں والا کام ہے مشکل کام ہے آپ بہت کام کر رہی ہیں اسمبلی میں ایکٹیو نظر آتی ہیں پھر ترجمانی کرتی ہیں پنجاب حکومت کی یہ بچے ناراض نہیں ہوتے؟ بہت شکریہ روبا سب سے پہلے آپ کا جو پروگرم ہے اس کی میں بڑی آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائی ہیں اور دیکھیں عورت کی جو سب سے پہلی رسپونسیبیلٹی ہے وہ رشتوں کی ہے میرا یہ ماننا ہے اور ماں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی جنت نہیں ہمارے قدموں میں رکھ دی تو افکورس بینگ مدر میرا پہلا کنسرن بچے ہیں اور بچے ہی رہیں گے لیکن اس کے باوجود میں جتنا بھی مطلب پریورٹائز کرتی ہوں بچوں کی چیزوں کو کہیں نہ کہیں جا کے یہ فیلنگ ضرور آتی ہے کہ وہ کوالیٹی ٹائم جو بچوں کو ہمیں دینا چاہیے وہ ہم اس طرح سے نہیں دے پاتے انفرچنیٹلی تو زیادہ کون نراز ہوتا ہے بچے نراز ہوتے ہیں چیما صاحب کی ٹائم نہیں دیتی ہیں ایکچلی جی لکیلی اور انلکیلی میں اور جمشید دونوں ہی پولٹیکس میں ہم دونوں نے جوائن کیا تو اس میں چیما صاحب کی تو نرازگی نہیں ہے بکوز ہی ریلی انڈرسٹینڈ کہ جو اس میں ٹائم لیمٹ نہیں ہے یو نو آن لیمٹیڈ ٹائم دینا پڑتا ہے اور میری پولٹیکس میں آنے کی ریزن بھی یہ خود ہی ہیں مجھے لائے بھی یہ خود انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہلکے کو میں دیکھوں گی فرس ٹائم اور بزنس یہ چکے دیکھ رہے تھے اور پھر شروع میں میں نے اپنے ہلکے سے شروع کیا اور پھر پارٹی نے ذمہ داری دی تو وہ تو اس لئے ان کو بہت بلکہ یہ تو مجھے انکریج کرتے ہیں جہاں تک رہ گئی بچے تو بچے اب نراز ہوتے ہیں ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں تو آریش جو چھوٹا ہے اس سے میں زیادہ ڈرتی ہوں وہ زیادہ اگریسیو ہے آریش is the youngest one and he is aahil aahil جو ہے اس طرح سے ماں سے نراز نہیں ہوتا اور that's why I love him more اچھا میں بات کرنا چاہوں گی کیونکہ ان بچوں کا بھی آپ نے بتایا کہ ان کا بھی study time بھی ہونے والا ہے تو ہم صرف first segment میں break سے پہلے پہلے ان سے بات کریں گے اپنا نام بتائیں آہل 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 کیسے ہیں آپ ٹھیک کون سے کلاس میں بڑھتے ہیں کلاس 1 کلاس 1 میں بڑھتے ہیں ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیں کہ ماما پاپا جب دونوں چلے جاتے ہیں اپنے کام میں بیزی ہوتے ہیں فون پر بھی بہت زیادہ بیزی رہتے ہیں تو پھر کون زیادہ نراز ہوتا ہے تم میری ماما سکول جاتی ہیں کبھی کبھی جب وہ سکول جاتی ہیں وہ کبھی کبھی پھچی جاتی ہے لیٹ ہو جاتی ہیں لیٹ ہو جاتی ہے تم میری سکول جا رہی ہوتی ہے تو مس کرتے ہو آپ پھر ماما کو ایک دنباری سوری تھی میری سکول کے سامنے ماما پھر بڑھا ہوا تھا تمہا نہیں بیزی کری تھی تو پھر آپ نے ماما کو مس کیا تھا کیا بابا گو؟ ماما کو نہیں نماز میں دکھائی تھی مجھے مس کسی کیا تھا تب ایک دن بابا گئے تھے آہل کو کوئی پویم آتی ہے میں ماما کو مس کرتا ہوں ماما کو مس کرتے ہو ماما ٹائم دیا کریں بلکل آپ پولیٹکس بھی کریں عوام کو آپ کی ضرورت ہے لیکن آہل کو بھی ٹائم دیا کریں آہل آپ کو کوئی پویم آتی اچھی سی یا کوئی سونگ کوئی سونگ 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 ماما کو ڈیڈیڈ کر دو سونگ تو یہ اچھا سا سونگ سونگ آٹی نہیں ہے لیکن سونگ تو سونگ نا گانے جو گاتے ہو گاڈیاں ڈرہی کرتے ہوئے سونگ 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 چلے سونگ سوچ لیتی دیں ہم جو ہے وہ آپ کے چھوٹے بھائی سے بات کر لیتے ہیں آریش آریش is there آریش is a naughty boy I think yes I am a naughty boy you are a naughty boy that's not a good thing but not so much not so much آریش آریش don't move the mic and can you sing a song for your father and mother or a good song to say for mama papa dono ke liye song اب گاؤنا آپ کو تو سب کچھ آتا ہے which song کوئی سا بھی آپ کا favorite okay Dil Dil Pakistan Jaan Pakistan Dil Dil Pakistan Jaan Pakistan Jaan Pakistan Aisy zemeen Aara Samaan Inke Siva Jaan Aaka Pertsi Rahe Yee Aashani Janta Rahe Yee Garawan Dil Dil Pakistan Jaan Pakistan Dil Kya Baat Zabardust Arish 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 Do you have any team in school? In school My friends My friends always play Always play Okay When mom and papa both go to miss, who do you miss? Miss Baba Mama Mama She told you You have to fight them You have to fight more Mama Do you give time? Mama Time No Time No No Time What do you like to eat? What do you like to do? Yes 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 You have to know How many people of americans You have to know What do you like to do? How many people of americans do not get supported by their family But if they get supported by their families Then they get a better leader What do you like to do? How many people of americans ترسٹ سے ایک سب سے پہلی بات ہے۔ ترسٹ سے ایک سب سے پہلی بات ہے۔ ترسٹ سے ایک بات ہے کہ بھی دن شکر نہیں ہوں۔ آپ کہلیں کہ ، ذا لیور بات ہے اس کے سب سے دور ایک سکتا ہوتے۔ مصررت کو دو تین چیزوں میری طرف سے ایک سکتا ہوتا ہے۔ ایک تو اس دولی میں ساکر رہنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ہلکہ ہے این ایک سو ستائیس میں ہم آپ کہلے ہیں کہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ کافی ہوتی ہے ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو کام بھی لوگوں کی کرتے ہیں چھوٹے بھوٹے جو بھی ہماری اوقات میں ہیں ہمارے باس میں ہیں تو وہ ایک سیٹسفیکشن کافی بڑی ہوتی ہے اور کانفیڈنس بڑھا ہوتا ہے جب ابام آپ کو پیار کرتے ہیں تو کانفیڈنس بڑھا ہوتا ہے سو وہ ہلکے کو لیڈ تو میں کرتا ہوں ملکہ کانٹیسٹ میں کرتا ہوں وہاں سے لیکن مسارت میرے ساتھ سے وہ کام کاریتی تو اس کو بھی آپ کہلیں کہ اتنا ہی آپ کہلیں کہ ایکولی پارٹسپیڈ کاریتی ایکٹیویٹی میں تو اس کا جو کانفیڈنس ہے کام پارلیمنٹیرین جو آپ کہلیں کہ سپیشل سیٹ پر ریزرف سیٹ پر یہ ان سے زیادہ ہے کانفیڈنسی اور کانسیچنسی والے سارے کام جو ہیں تو یہ ایک کانفیڈنس بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور دوسری تیسری جو اس میں بات ہے کہ آپ کہلیں اس میں جو ہے نا سیاست میں پاکستان میں کلچر بھی ہمارا ہے کہ مہمان نوازی کلچر ہے پاکستان کا ایک اور یہاں پر آپ کہلیں کہ جو امریکن سسٹم جیسے کہتے ہیں کہ کانٹریبیوٹ کرنا اور اپنے اپنے پیسے لگانا وہ نہیں ہے سپیشل سیاست میں آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کی ایکٹیویٹی محدود ہو جاتی ہے یا آپ کا کانفیڈنس کا لیول وہ نہیں رہتا یا آپ کی ایلیویشن وہ نہیں رہتی جیسے تیسری جو سپورٹ ایک معروف ہے کہ مہمان یا آپ نے کہا کہ لیا انہیں کہ کمفرٹیبیوٹہ ایک بھی اس میں کمیشور تشکل سائے بارے ہیں کلچر بیڈیوٹ ہے کیسے تکھڑینے اور ہمارے ہر صحریف کا اپنے پاس اپنے پیسر کو بھی کامیادا ہے سبسکوڈ. سوال کی بھی کچھڑی سوال کی سیارت کامیادی ہے بہت آگیا یا اپنے پاکستان شریف ہیں ایک اپنے پاس شب تشکل جیسے جو ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ بار پر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی پرسنل بینیفیٹس کو لین دین نہیں ہے پھر پیغمبروں والا کام آئی ہے تو ہمیں اس بات کی کیونکہ ضرورت بھی نہیں ہے اور ہماری کلچر نہیں ہے ہماری فیملی کا سپیچلی کہہ لیں تو وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ مسارد کے لیے اور میرے لیے بھی منٹلی بڑے سیٹسفائی ہے منٹلی بڑے ایلیویٹڈ فیل کرتے ہیں منٹلی سیٹسفیکشن پھر آپ کو کام ڈیلیور بھی کرنے میں ہیلپ کرتی ہے آہل اور آرش کا کلاس کا ٹائم ہے انہوں نے سٹڈی کے لیے جانا ہے تو ہم ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کچھ سیاسی اور دیگر جو ان کی بزنس کے حوالے سے کام کرتے ہیں اس پر باتشیت کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین بیٹ سپیشل میں گفتگو ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء جمشید اقبال چیما اور مسرد جمشید چیما میمبر پنجاب اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسا کپل ہے جو کہ لاہور کی سیاست ہو یا پی ٹی آئی لاہور کی سیاست ہو بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور پھر دونوں کا پالٹکس میں ہونا تو کچھ ہم باتشیت کر رہے تھے بریک سے پہلے مسرد صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گی آپ کا پالٹکس میں ہونا کیونکہ already آپ کی husband پالٹکس میں یہ ایک جو ہے وہ بڑا بڑا سیکریفائس ہوتا ہے تو کتنا پرسنٹ آپ سمجھتی ہیں کریڈٹ ہے چیما صاحب کا میرے پالٹکس میں آنے کا کریڈٹ تو ہنڈر پرسنٹ ان کا ہے میں ان کی وجہ سے آئی اور ان کی وجہ سے ہی ہوں لیکن جو سب سے جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ میرا جو جو بگست سپورٹ آئی فیل آہ افکورس جو انہوں نے چیزیں گنوائی ٹرسٹ اینڈ آفکورس پالٹکس سکسیس فولی کرنے کرنے کے لیے سیلف لیس ہو کے کرنے کے لیے you need lot of money کہ جب آپ کے کوئی ذاتی آپ کو اس میں سے کچھ چاہیے نہ ہو اور اصل خدمت تو ہے بھی وہی سیاست پروفیشن جن کا ہے وہ سیاست نہیں ہے وہ کرنی بھی نہیں چاہیے میری یہ مطبع ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہی میں کر سکتی ہوں باقی if you want to contribute کہ اگر اللہ نے آپ کو جیسے چیمہ صاحب سیلف میرے سے اللہ نے ان کو ماشاءاللہ ہی اس ویری بلیسٹ تو اس میں ان کا یہ جذبہ تھا کہ we should serve back to the nation اور اپنی سوسائٹی کو تو اس میں جو سب سے بڑی چیز جو مجھے بڑی سپورٹ لگتی ہے ان تمام فیکٹرز کے علاوہ that is confidence کہ میرا جو confidence ہے وہ ان کا دیا ہوا ہے اور یہ confidence جو میں گھر سے لے کے چلتی ہوں تو میں باہر پھر perform نہیں کر سکتی اگر یہ میرے ساتھ ان کی سپورٹ نہ ہو پھر میں چونکہ تھوڑا aggressive nature کی ہوں ہارڈ لائنر ہوں straight forward ہوں تو وہ جو مجھے balance کرنے میں ان کا بڑا rule ہے کہ جو میری ذات کے اندر ٹھہراؤ اور سبر بڑھایا اور اس میں کافی سار لگے بٹ یہ ہے کہ otherwise مجھے یہ مطلب میری ایک طبیعت کا حصہ تھا کہ سچ مو پہ بول دینا یا ڈیپلومیٹک نہ ہونا ابھی بھی کام ہوں لیکن یہ ہے کہ جتنی ہوں ان کی وجہ سے ہوں ڈیپلومیٹک ہیں سیاستر جی نہیں بیسیکلی جمشید کی جو خوبصورت بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ ہر بات کو مثلاً آپ نے مجھے کوئی بات کیا اگر آپ نے نہیں بھی ماننی ٹھیک ہے تو ڈونٹ سی سٹریٹ ادھر ہی نہیں آپ سن لیں بعد میں کریں اپنی مرزی یہ بھی اتنے یہ خود بہت سٹریٹ فوروڈ ہے ویسے پولیٹیکل اتنا بھی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ کہ یعنی کہ جمشید کی جو سب سے بڑی خوبی ویسے ایز ای ہیومن بینگ لیکن سیاست میں وہ خوبی نہیں ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے جو بات ہے سچ کرنی اور اگر کوئی اتنی مطلب مجبوری ہو مسلحت پسندی ہو تو پھر یہ چپ ہو جائیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے سیاستدان تو جھوٹ بولے بغیر سیاستدان مانے نہیں جاتا تو یہ کیسے آپ مانیج کر لیتے ہیں چیما صاحب ہم کافی اپوزیٹ ہیں کافی آپ پر ڈیفرنٹ سیاستدان ہیں مطلب میں سچی بات ہے یا سچ بولتا ہوں یا بولتا ہی نہیں یا سچ بولتا ہی نہیں یا سچ بولتا ہی نہیں یہ نہیں خموشی احتیار کر لیتے ہیں نا نہیں ہے یہ سمپلی بات ہے بھی کہا کہ ایک زندگی کا عدد ہے کہ یا سچ بولتا ہی نہیں تو جہاں بولنا پڑے وہ بہانا بولیں جو مسلحت پسندی میں سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیٹکلی تو اتنی نہیں ٹھیک ہے ، ایتھوڑا ہی نہیں ٹھیک ہے یہ میرے ہی ساتھ پسندی مجھتا ہی کچھ سی占ی عشان بودا ہے ہمبلنست پسندی ہے یہ آپ کے ایتھوڑی ہے یہ ہے کہ یہ کہ آپ نے اپنے بیلے کے لئے جو تمہیں آپ نے اپنے سے ڈانے پڑے آپ کو پڑے برابر بارے کے ساتھ لڈیں جو آپ سے نیچے لوگ ہیں آپ پہ اتنا غصہ نہ کریں بہت زبردستا ہے وہ چیز ہمارے ہاں ایک فیملی میں ایک ٹیٹ بند پہلے ہی اس کا نہیں تھا میرے ہاں تھا یہ چیز تھی لیکن اب ہماری ہاں ہمارے ہاں گھر میں ہے مسارت صاحبہ آپ کیوں آئیں سیاست میں کیا سوچ کے آپ تو ایک ہاؤس وائٹ کے طور پہ بھی بڑا بچہ رہ سکتی تھی یقیناً جب آپ نے شادی کی ہوگی اس ٹھین تو کئی پلان نہیں ہوگا آپ کا سیاست میں آنے کا جی بالکل بیسیکلی جب چیما صاحب نے بیٹی آئی جوائن کی تو اس کے بعد بکوز ایز ہی وز ٹیلنگ کے ماشاءاللہ ان کا بزنس کافی پھیلا ہوا ہے تو بزنس میں بھی ہیز دا مین برینی پرسن بزنس کا برین بھی یہی ہے تو اس میں پھر ان کا ٹائم مینجمنٹ کے لیے جمشیر ڈیسائیڈیڈ کے جو ڈے ٹائمنگ ہوئے گی اس میں یہ بزنس کو دیکھیں گے اور میں کنسیچونسی کو دیکھوں گی اس میں اس وقت تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا کہ میں نے پاکستان طریقہ انصاف میں ایز ای ورکر بھی کام کرنا ہے جو صبح فرس ٹائم یہ آفیس میں ہوتے اپنے بزنس پلیس پہ تو اس وقت میں ہلکے کی کچھ چیزیں دیکھوں گی اور میرے میں پولیٹیکل جرمز بھی تھے اور پولیٹیکل میں چیزوں کی میری پولیٹیکل انڈرسٹیننگ بہت اچھی تھی تو ہوا یہ کہ اس میں میں نے جب ہلکے میں کام کیا تو ماشاءاللہ چیما صاحب کو جب لوگوں نے رسپونس دینا کہ مطلب ہی بہت اچھا کام کرتی ہیں یہ وہ اسی طرح پھر پارٹی کی لیڈرشپ کا بھی ہمارے ہلکے میں ہم نے بڑے بڑے ایونٹس کیے جب میرا ایکسپوئیر کیونکہ پارٹی کے لوگوں سے پھر ہوتا تھا ایونٹس پہ پھر پارٹی آفرڈ می پوزیشن پارٹی کے لیے کہ مجھے پروپر پارٹی جوائن کر کے پارٹی کے لیے بھی کام کرنا چاہیے ہلکے کے علاوہ تو پھر میرا میں نے پارٹی کو پروپر جوائن کیا اور اس میں میں لاہور کی سینئر وائس پریزیڈنٹ بنی اور پھر اس کے بعد ہمارا وہ پروٹیسٹ والا سارا سلسلہ شروع ہوا آفٹر 2013 کے الیکشن کے بعد آپ کو پتہ ہے دھرنا ہے نوال اس میں پھر اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی ٹاسک آیا خان صاحب نے بہت جتنے بھی بائی الیکشنز آئے اس میں میں نے بہت کام کیا جتنے بھی پروٹیسٹ ہمارے ہوتے تھے اس میں بھی میں بہت کام کرتی تھی تو خان صاحب نے ہمیشہ بہت تعریف کی بڑی عزت دی اور بڑا انکریج کیا اور ایک ٹائم آیا کہ مطلب یہ بھی تھا کہ مجھے جنرل سیٹ کے لیے کہ انہوں نے مجھے یہ جو لاسٹ الیکشن گزری ہے اس میں بھی انہوں نے مجھے ٹیکٹ آفر کی تھی لیکن میں پہلے لڑنا ویسے الیکشن ہی چاہتی تھی جنرل سیٹ پہ میں آؤں ریزرف سیٹ پہ آئے بغیر تو اس میں پھر انفرچنیٹلی یا فارچنیٹلی کہہ لیں کہ چیما صاحب کا حلقہ چینج کر کے خان صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ مریم نواز کے خلاف اینے ون ٹونٹی سیون سے الیکشن لڑیں گے اور وہ حلقہ کافی ٹاف تھا تو بڑا کام اور ٹائم کام تھا الیکشن میں تو وہ پھر جب چیما صاحب کی ٹکٹ فائنل ہو گئی تو پھر جب مجھے پارٹی نے ٹکٹ کا کہا جنرل سیٹ کے لیے دے ور آفرنگ می اینے اور پی پی دونوں کی تو پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب چیما صاحب کا یہ الیکشن اور اس میں اچھا پرفارم کرنا زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے تو آپ یہ بتائے گا آپ کی کچھ اپنی سٹڈی تھی کوئی پولیٹکس میں یا پھر کوئی بیک گراؤنڈ تھی آپ کی کوئی بیک سے فیملی سے کوئی پیرنٹل سائٹ سے کوئی پولیٹکس میں میری جو فیملی ہے میری پیرنٹ سائٹ سے لوگ تھے پولیٹکس میں میرے ایک مامو ہی ہیں وہ پہلے ایکس ایم پی رہ چکے ہیں تحصیل ناظم رینالا کے وہ رہ چکے ہیں اور اس طرح میری فیملی پرو پولیٹکس تھی میں بچپن سے یہ سارا کچھ سلسلے گھر میں دیکھ رہی تھی تو وہاں سے پولیٹیکلی آئی وز لائک میرا انٹرس تھا پولیٹکس میں میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ دونوں اپوزیٹ ہیں ایکسٹریم اپوزیٹ چیزیں ہیں کہ ایک کمفرٹ لیول ایک بیگم صاحبہ صبح اٹھیں اپنے کپڑوں کی اور میک اپ کا دھیان کریں اور اپنے اوپر ٹائم دیں اور ایک یہ تو خواری ہے فول ٹائم تو اس میں جب تک یاد رکھیں کہ کوئی اچھا پولیٹیکل لیڈر آپ ورکر پہلے اچھے ہوتے ہو تو آپ لیڈرشپ میں آتے ہو وہ تب تک possible نہیں ہے جب تک یہ کام آپ شوق سے نہ کرو اب میں تو اس میں سے کماتی نہیں ہوں آج بھی میرے پیسے لگتے ہی ہیں تو ایف آئیم نوٹ گیٹنگ سامتھنگ آؤٹ آف ایٹ تو یہ جب تک آپ کے اندر پیشن جذبہ نہیں ہوتا اور جب میں نے یاد ہے مجھے کہ جب ہم نے الیکشن بڑے ہم نے ماشاءاللہ دوزار تیرہ کا بھی بڑا اچھا لڑا بڑی محنت کی تو جذبہ اور وہ نیا پاکستان اور وہ خان صاحب کی آئیڈیالوجی اور پھر دن رات میں دیکھا اس بات سے اتفاق کریں گی کہ دھرنے نے بہت سے ورکرز کو پہچان دی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہاں تک بھی پہنچایا آئی ٹوٹلی اگری ویڈیو میں آپ کو ایک سیمپل سی بات بتاؤں کہ آئی وز ویری موٹیویٹیڈ ورکر اور بڑا پیشن اور میں جب کوئی بھی ٹاسک ہوتا تھا تو میں پھر میں نے کبھی اپنا آرام سکون کمفرٹ لیول نہیں دیکھا نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا مردوں کے برابر کا بلکہ پارٹی میں جتنے بھی ٹاسک ہوتے تھے چیما صاحب کو الگ ملتا تھا اور ایک جنرل ٹکٹ ہولڈر کے اپٹیکنڈ کے طور پر میں الگ ٹاسک مجھے بھی ملتا تھا یہ نہیں کہ میں ان کے ساتھ کام کر رہی ہمیں الگ دونوں کو ایکوال ایکوال کام ملتا تھا تو اس میں الحمدللہ بڑی اڈمائریشن ملی پارٹی لیڈرشپ نے بہت انکریج کیا حوصلہ افضائی کی چیما صاحب نے بڑی سپورٹ کی بکوز ان کے وسائل کے بغیر میں ایکوالی پرخورن نہیں کر سکتی تھی اس میں جو بھرنے نے ہمیں ہماری چھپی ایکوالٹیز بھی بتائیں اصلا میں جن نے فینامینا سیاست کا میڈیا بھی ہے اور سوشل میڈیا بھی ہے میڈیا پہ آنے سے آپ کہلیں کہ پرانے سیاست آنا غور کریں بغیر میڈیا کے جو کوئی بھی کام کر رہے ہیں اپنے حلقے میں کر رہے ہیں یا اپنے گھر بیٹھا کر رہے ہیں دنیا کو نہیں پتا کہ کیا کر رہے ہیں ایک بند ہے گجرمالہ میں کام کر رہا وزیراباد میں کر رہے ہیں کڑسکا میں کر رہی ہے کڑھنالا میں ملتان میں راجنپور میں جہاں کہیں بھی تو وہاں کو جا ام and ای ہے وہاں کے جا ای پی ای اس کو لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور اس کی سوچ کیا ہے کیسے کیسے والن اس کے خیالات کیا ہیں نیو فین امن ہیں میڈیا کا آیا ہے تو اس سے جو لوگ جنون لوگ ان کو اپریسیشن زیادہ ملی ہے جن کے تھارٹس بڑے پیور ہیں جن کا کوئی آئی کیو ہے جن کے نظریات بہتر ہیں یہ گراؤنڈ پر ورکنی نظر آ رہی ہوتی ہے آپ کا سنسیاریٹی نظر آتی ہے تو اسی کے لئے آپ کہلیں مسارت کو تو وہاں سے کافی اپریسیشن ملی کہ میڈیا میں اس کی اکٹیویٹی ہائی لائٹ ہوئی یا اس کا جو آپ کہلیں کہ تھارٹس ہیں ٹورڈ پالیٹک سر تو انکرجمنٹ دیکھ کے تو آپ کہلیں ملی پھر اس میں میڈیا کا دور ہے اور میڈیا کے دور میں آپ کی سفارشیں جتنی مرضی ہوں جو گراؤنڈ پر کام کر رہا ہوتا ہے یقینا وہ دنیا کے سامنے آ جاتا ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ویلکم بیک ناظرین ویر سپیشل میں گفتگو ہو رہی ہے جمشید اقبال چیما اور ان کی اہلیہ مسارت جمشید چیما سے جو کہ خود بھی ممبر ہیں پنجاب اسیملی کی اقبال چیما صاحب بھی جو ہے وہ این اے کی سیٹ پر الیکشن لڑ چکے ہیں یہ جاننا چاہوں گی کہ پی ٹی آئی ہی کیوں آپ میں بزنس سے جب سیاست میں قدم رکھا تو کیا سوچ کر پی ٹی آئی کا ساتھ دیا بسیقلی تو آپ کہہ لیں کہ جسرہ میں نے بتایا پولیٹیکل برکر ہیں اور جمہوریت کے ساتھ ہیں تو یہ جو آپ کہہ لیں کہ دو ہزار آٹھ کا الیکشن ہوا ہے دو ہزار آٹھ کے الیکشن میں مطلب آپ کہہ لیں بیرزیر جو ہے وہ شہید ہوئی ہیں اور آپ کہہ لیں یہ جو نواز شریف صاحب ایکزائل کاٹ کے آئے تو ہم سمجھتے تھے کہ عمران حان صاحب صاحب بڑی پرانی آپ کہہ لیں میں نے ان کو دیکھنا شروع کیا یا فالو کرنا شروع کیا انیس سوستی میں تو جب کرکٹ میں پیٹ پہ تھے تو مجھے ان کا جو اچھا لگتا تھا وہ تو لگتا تھا اپٹیمیزم اور ایک سیکسیسفل آدمی ہونا اور ایک پرفارمیس تھی اور جو انہوں نے انناؤنس کیا اس کو اچیف کیا وہ چیزیں ہیں اور پھر ہاسپیٹل اور ایڈوکیشن اور پاسٹیف آدمی کے طور پر سوسائیٹی میں کنٹریبیوشن جو تھی وہ ہمارے ہیرو تھے لیکن سیاست میں آپ کہلیں دیکھیں تو وہ لیٹ بھی آئے اور پہلے پہلے کوئی اتنی بڑی سیکسیس بھی نہیں ملی تو ان دوس ڈیز میں تو تھا اس میں بزنس میں پر دو ہزار آٹھ کا جو ہوا ہے تو آٹھ میں آپ پہلیں کہ پی ٹی آئی نے بائیکٹ کر دیا اور جو الیکشن لڑا وہ نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے لڑا آفٹر ڈیمائز آف بے نظیر بھٹو نواز شریف صاحب بھی آئے تو ایک لوگ چینج ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب باہر سے آئے ہیں تو ایک جناب اتنی اور مدینہ میں رہ کے یا مکہ میں رہ کے تو حرم کی زمین پہ ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ ایمبرومنٹ ہو جائے گی تو اس میں آپ کہلیں کہ وہ جو مل کے گورنمنٹر بنائی تو اس میں ایک مکمکہ والی جو سیٹیوشن بنائی ہے اور اس کے بعد جو کرپشن کا جال چرن ہوا پھر رنگ بازی ایک عجیب سی ملے پنجاب میں آپ کچھ کر رہے ہیں اور اوپر کچھ کر رہے ہیں اور اندر سے آپ ملے ہوئے ہیں تو وہ جو اپوزیشن کا رول ہوتا ہے وہ بھی اور جو گورنمنٹ کا رول ہے وہ بھی اور ٹرانسپیرنسی تو بسیکلی پوری گورنمنٹ سے محیوس ہوئی آپ بھی کہ کرپشن کے خلاف جو ان کا نعرہ تھا اس کو سن کے متاثر ہوئے پہلے کہ جمہوریت کے فیور میں جو تھا نعرہ اس سے متاثر ہوئے کہ بسیکلی ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت حقوق جو ہیں وہ ملنے چاہیں تو اس وقت جمہوریت کی کیوں بھی علم بردار تھے اور تاریخ چل رہی تھی آپ کے علیے بعد میں عدلیہ بھالی کی تاریخ چلی وہ بھی دیکھیں تو ملے یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے علیے سپورٹ کیا لیکن جب ان سے مایوس ہوئے تو پھر ہمارا یہ تھا کہ ہمیں ایسی جگہ کانٹریبوٹ کرنا چاہیے یا افرٹ کرنے چاہیے جو واقعی اس ملک کے ٹرو تبدیلی لے کے آئے تو اس میں عمران حان کے علاوہ پاکستان میں کوئی بھی آپ کہلیں کہ سیاستدان نہیں تھا کہ جو ایک مصبت چیز کی طرف لے کے چلے یا جس کا ٹریک ریکارڈ اس میں کریڈبل ہو یا کچھ شفافیت کا کچھ ذکر کرتا ہو ملکل اپشن کوئی نہیں تھی پی ٹی ای کے علاوہ تھی کہ یہ ہاندانی سیاست ہے ہاندانی سیاست کرنے والے جو لوگ ہیں کبھی بھی ملکہ بادشاہت کی طرف ملکہ آپ کہلیں ایک ترقیہ ماکوس والی بات ہے یہ بیکپولڈ سفر ہے پچھلے زمانے میں جانے والی بات لہذا ایک کرپشن مکمکہ اور ہاندانی سیاست رنگبازی یہ تین چار چیزیں ایسی تھی جس نے ہمیں ان سے مایوس کیا اور خان صاحب کے جنڈر اٹھا کے ہم چل پڑے کہ یہی ایک جگہ ہے یہی ایک پلیٹ فارم ہے جو ہمیں آگے لے جا سکتا ہے یہ قوم کو آگے لے جا سکتا ہے تو قوم کو آگے لے جانے کے لیے یہ جو آدرش تھے سیاست میں آنے کے وہ ہمیں تو اسی پلیٹ فارم پر پورے ہوتے نظر آئے اور اسی میں ہم ہیں اور اسی میں رہیں گے صاحبہ مہنگائی بہت بڑا پرابلم ہے اس ٹائم پی ٹائی کی گورنمنٹ پر بہت پیشر ہے اور ایک بہت بڑا پیکج بھی جاری کیا گیا کیا سمجھتی ہیں کیونکہ آپ خود بھی منیٹر کرتی ہوں گے بزنس ایک بزنس مین کے لیے یا پھر ایک ورکر کلاس کے انسان کے لیے کب تک یہ مشکلات حال ہو جائیں گی یہ جو مہنگائی کا اتنا بڑا بہران آگیا ہوگا ہے دیکھیں جہاں تک اس ملک کے عوام کو لکھی لی شکر خدا کا انڈسٹیننگ ہے کہ یہ جو بھی مہنگائی ہے یا جو بھی کرائسس ہے یہ ان تمام جو ستر سالوں میں ہوا یہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس کے طور پر آج لوگ فیس کر رہے ہیں اور اس میں جو ایزے پلیٹیکل چونکہ میں ایک پارٹی سے میرا تعلق ہے جو کہ حکومت میں بھی ہے تو ہمیں یہ ایک end of the day تھوڑی سی جو سکون والی بات ہے کہ لوگوں کو اندازہ ہے کہ ہم پوری نیک نیتی کے ساتھ ہر لیول پہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے پرائم منسٹر صاحب اگر اب پنجاب میں دیکھیں تو سی ایم صاحب they are putting lot of efforts کہ ریلیف ہر صورت عوام کو جائے ابھی لاست جو خان صاحب نے ڈیسائیڈ کیا the only challenge which is no doubt undoubtedly very big challenge to get rid of یہ جتنے بھی مہنگائی اور یہ سارا problem ہے اس میں جو ابھی بہت سارے لوگ جو channels criticize کر رہے ہیں کہ جی پندرہ سے اٹھارہ رب کی subsidy سے کیا ہوگا میرا ماننا ہے کہ یہ first step ہے only first step اور کیا ہمیں initiate نہیں کرنا چاہیے کہ اگر overall جو مجھے 100% achieve کرنا ہے تو اگر میں نے 10% سے شروع کیا ہے تو of course یہ gradually اس نے بڑھنا ہے مثلا utility stores کی تعداد کام ہے تو ہم نے کیا کیا کہ پچاس ہزار fair price shops جس میں لوننگ ہم دے رہے ہیں پانچ لاکھی پر shop اور وہ اس میں بزنس بھی آئے گا اور ہر علاقے میں جا کے گلی محلے میں وہ آپ کو fair price shops آپ کے door steps پہ ملیں گی اسی طرح parallel working بہت ہو رہی ہے اساس پروگرام ایک comprehensive welfare state کا ایک project ہے جس میں جس نے expand ہونا ہے health card ایک اتنا بڑا initiative ہے جو کہ ہم جس میں انشاءاللہ آپ کے تمام میڈیا میں کام کرنے والوں کو cover کرنے جا رہے ہیں ہم آپ کے جتنے بھی government employees ہیں ان کو cover کرنے جا رہے ہیں ہم نے کوئی 70 لاکھ families ٹھیک ہے یہ کروڑوں میں figure بنتا ہے اگر 4 کی average بھی آپ نکالیں ان کو ہم coverage دے رہے ہیں ظاہر ہے health ایک بہت بڑا issue ہے health card کے ساتھ education پہ کام ہو رہا ہے اور ساتھ لوگوں کا جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں ہم equal ground دیں گے opportunities کہ مثلا پاکستان میں پہلے اگر میں دیکھوں ماضی میں کہ صرف jobs jobs خالی دینے سے کام نہیں ہوگا jobs بھی ہوں private sector کو جب business opportunities ملیں گی جب investors آئیں گے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو encourage کرنا چاہ رہے skilled education دے کے کہ چھوٹے چھوٹے businesses شروع کریں ان کو آسان اقصاد پہ loan ملے اور دور دراز علاقوں میں بھی ہم عورتوں تک کو empower کریں مثلا ہمارے جتنے بھی projects ہیں اس میں خواتین پڑی لکھی ہوں یا کام پڑی لکھی ہوں وہ تھوڑی بہت skill رکھتی ہوں youth اور ہر طبقے کو اس میں ہم نے سمو دی ہے کامیاب نوجوان پروگرام جب بھی لوگوں کے خان صاحب کا جو ویجن ہے اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے اس میں دو چیزیں ہوں ایک آپ کا انکم کا بڑھ بڑھنا پلس مہنگائی کو بھی تھوڑا نیچے لے کے آنا تو بھی کامیاب نیچے جی انیشیٹ تو ہو گیا ایک سٹپ تو ہو گیا یہ پہلا سٹیپ ہے اور بہت چھوٹا ہے ہمیں پتہ ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ بسی کلی اس کو بات کر رہے ہیں پندرہ عرب روپے کی پندرہ عرب روپے کی ہے پندرہ عرب روپے کی ہے جو بینجیر انکم سپورٹ پرورم تھی سو عرب روپے کی تھی لیکن اساس پرورم دو سو عرب روپے کی ہے سو سٹیٹ فاورڈ اتنا بڈا کونٹم جمپ کہ آپ نے سپورٹ دبل کر دیا ہے سو یہ آپ کہلیں کہ اس میں میں اپنے ہلکے کی بات پر رہے ہیں انہیں ایک سو ستائیس میں چوتاریس آر فارٹی فور تھوزنڈ فیملیز کو کٹ دیا اور آٹھ لاکھ کی عبادی ہے آٹھ لاکھ کی عبادی میں اگر یہ گر میں ساتھ لوگ بھی رہتے ہیں اس میں تقریباً تین لاکھ لوگ کبر ہو گئے چھے لوگ بھی رہتے ہیں تو تین لاکھ لوگ کبر ہو گئے یہی وہ لوگ ہیں جو باقی ایکچولی ڈیزرونگ ہیں سو آپ کہلیں کہ فوڈ کا کٹ ہو یا آپ کہلیں سیتھ کارٹ ہو یا آپ کا یہ یوٹیلٹی سٹور ہو یا فوڈ انفلیشن کو روک رہے ہیں یا جوان پروگرام کی بات کریں سو بسیکلی آپ کہلیں کہ وسائل کا جو روح ہے وہ باقاعدہ جو ڈیزرونگ تفتی کی طرف ہے اور دوسری جو بڑی مسکنسپسن پر آنے کوشش کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جی بائیس کروڑ لوگوں کو اس کے لئے ٹارگیٹڈ سبسیڈی ہے یہ سبسیڈی دنیا پر تارگیٹڈ ہوتی ہے میاں منشا کو کسی نے سبسیڈی دینی مرے ویاز کو کسی نے دینی سبسیڈی کسی محمد میں دیزرونگ کارتا ہے سبسیڈی بسیکلی آپ نے پوری سٹار پورس ان کو سبسیڈی دینی ہے وہ لوگ جہاں دو کروڑ ہیں یا تین کروڑ ہیں ان پر آپ کا فوکس ہے جتنے بھی آپ کے دو سوار روپے ہے دو سوار روپے کا سارا کا سارا فوکس بس تین یا چار کروڑ لوگوں پہ ہے وہاں پہ ایڈیل نہیں ہیں چیزیں لیکن اس کا بہت بڑا امپیکت ہے اس میں جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی اس میں واقعی چیما صاحب کو میں سیکنڈ کروں گی کہ ٹاک شوز میں ڈسکس ہوتا ہے جی بائیس کروڑ کو ڈیوائیڈ کریں اس پہ بیسکلی ہمارے جتن بھی ویلفر کے پروگرام ہیں وہ ٹارگیٹڈ ہے اور ہونے بھی ٹارگیٹڈ چاہیے اور بلکہ آگے فیوچر میں اس ان آسپیکٹس پہ بھی گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ جیسے یہ کہتے ہیں یوٹیلٹی سٹورز تو بہت کام ہیں پاکستان وہ قوم ہے جو چارٹی میں we are at number one almost یہی میرا نیکس گسٹن تھا میں ایڈ کر دیتی اس میں چیما صاحب سے بھی بات کرنا چاہوں گی کہ بہت زیادہ پارٹی فنڈنگ ہمارا جو الیکشن ہوتا ہے وہ منی بیسٹ ہوتا ہے مطلب جس کے پاس پیسہ ہے وہی الیکشن یعنی کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ پیسہ لگا کر الیکشن لڑ سکتے ہیں تو پھر پھر چیارٹی بھی کرتے ہیں پھر اگر سبسیڈی دی جاتی ہے اور اگر پارٹی کے پاس اس طرح کے فنڈز ہیں تو پھر اس طرح کے منصوبے ان لوگوں کو بھی ساتھ ملا کے مخیر حضرات کو شروع کیے جا سکتے ہیں جس کو ہم پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کا نام بھی دے رہے ہیں اور سم ٹائم دیکھیں اس پہ اگر گوھر کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ بسی کے لیے آپ کہہ لیں کہ عمران حان کے شوقت حانو صرف کافی نہیں ہے بسیق جو بات ہے کہ وہ ایک جسے کہتے ہیں ایک اگزمپل سٹ کرنے والی بات کہ بی این پرائیوٹ ہوتے ہوئے بھی اگر جو لی پہلا رہے ہیں بندہ ایک کہ جی آئیں اور ساتھ کھڑے ہو کہ ہر کار ساتھ دینے والے تو یہ آپ کہہ لیں کہ وہی بات آپ جو کہہ رہی ہیں کہ جو صاحبہ استرات لوگ ہیں وہ اپنا اپنا رول پلے کریں وہ کار بھی رہے ہیں اور تو اس طرح منی کا جو رول ہے جو پیسے کا رول ہے سیاست میں یہ کم ہوگا انشاءاللہ لیکن جو جو پرفارمس ہے جو جو لیک ریتی ہے یہ جو کرپشن کا حاتمہ جو ہے یہ بھی اسی طرف جا رہا ہے کہ لوگ پہلے جیسے کہ کماتا ہے تو کھاتا ہے تو کماتا ہے لگاتا بھی ہے یہ جو ہے کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے اس کلچر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اس فنوامنا کو ختم کرنے کے اور ہم اس کو ختم کریں گے اس میں جو آپ نے کوسٹن پوچھا ہے جو چیما صاحب بات کر رہے ہیں کہ آج بھی ہم نے آپ کے ہمارے جتنے بھی یہ جو ہے پناہ گاہیں اس میں کھانا چیریٹی سے آ رہا ہے گورمنٹ نہیں دی رہی لوگ دے رہے ہیں اور اتنا کوالیٹی کا آپ تو ماشاءاللہ کبر کرتی ہوں گی اب جاتی ہوں گی اس کے بعد جتنے لنگر کھانے ہیں وہ آپ کے مخیر حضرات چلا رہے ہیں ریاست نے لیڈرشپ نے ڈیریکشن دینی ہوتی ہے جو میں کہنا چاہ رہی ہوں جب لوگوں کا اپنی لیڈرشپ پر ٹرسٹ ہوتا ہے یہ وہ عمران خان صاحب ہے جنہوں نے شوکت خانم جیسا جوبہ پوری دنیا میں نہیں ہے نا چیریٹی پر چیل رہا ہے نا اور نمل اٹسلف ایک سکسیس ٹوری ہے سیم خان صاحب سٹیٹ میں یہ میسیج دے رہے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ جوک در جوک آ رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ جب عوام کو تو ٹرسٹ ہوتا ہے تو لوگ آپ کے ساتھ مل پڑتے ہیں مل پڑتے ہیں لاسٹ کوسٹن ایک ایک لائن میں آپ لوگوں سے جواب چاہوں گی کہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے جو ٹیکس پیر ہے اس کو سہولیات ہوتی ہے ہمارے ہاں لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہماری تمام گورنمنٹس اس چیز کا رونا روتی ہیں لیکن جو ہمارا ٹیکس پیر ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ٹیکس پیر ہے اس کا ہیلتھ فری ہے اس کی ایجوکیشن فری ہے اس کی ریزیڈنس فری ہے اس کو بہت سے سہولیات ملتی ہے تو اس طرف بھی کچھ گورنمنٹ سوچ رہی ہے ابھی تک تو آپ بات ٹیک ہے آپ کی اور انفارجنیٹ ہے یہ سو ٹیکس والے کو انکروجمنٹ یا اپریسیشن یا اس کی ریسپیکٹ کو لیول نہیں ہے لہٰذا ابھی تک جو کلچر خان سا بات کرتے تھے یا باقی بلے ہوتی ہے وہ ابھی تک اس کا نہیں ہے اور ایف بی آر کے کلچر بھی ابھی تک ہم تبدیل نہیں کر سکے سو میں سمیتا ہوں کہ یہ ہونا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹرانسپیرنسی ہو گورنمنٹ میں اور یہ چیز ایف بی آر تک نہ ہے مسئلہ صاحبہ ایک چیز جو میں ایڈ کروں گی جو پکچر کا دوسرا روح ہے ہم کمپیریزن کرتے ہیں ان ریاستوں کے ساتھ ان ملکوں کے ساتھ جہاں پہ لوگوں کی میجر آمدن جو ہے نا وہ ٹیکس کی شکل میں جاتی ہے وہاں کی حکومتوں نے پی بیک بھی کیا یہاں پہ میرا یہ ماننا ہے کہ چلے ٹھیک ہے ہم تو پہلے سے دینا شروع کر دیا نا ہیلتھ کو بھی امپروو کرے ہیلتھ کارڈ کا انیشیوٹیو لیا پلاس ہم ایڈوکیشن پہ بھی ہیلتھ کارڈ کا انیشیوٹیو لیا اس ملک کی جو بزنس کمیونٹی ہے یا جو بلیس لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ملک کی قسمت بدلنی ہے تو ٹیکس دیے بغیر ممکن نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ آج گورنمنٹ کے پاس جو وسائل ہیں ان لیمیٹڈ وسائل کے ساتھ ہی ہم جو دے سکتے ہیں دیں گے جب وہ ٹیکس دیں گے تو ٹیکس کا پیسہ ان پہ لگے گا کرپشن میں ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہماری حکومت کرپشن کے لیے یا فضول قسم کے ایکسپینڈیچرز کے لیے زیرو ٹولرنس ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر پنجاب کا آپ دیکھیں تو سی ایم صاحب نے سکسٹی سکس پرسنٹ جو اپنے ایکسپینڈیچرز تھے نون سیلویڈ وہ کام کی ہے سکسٹی سکس پرسنٹ کام کرنا جہنی کہ ہم چائے پانی کھانے ریفریشمنٹ تک کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اس کو جتنا ہم کام کریں یا نہ ہونے کے برابر ہو تاکہ عوام کا جو پیسہ ہے جب عوام پہ لگے لوگوں کو ہمارے پر ٹراسٹ آئے تو پھر ان کو چاہیے کہ ملک اور جب آپ نے اپنے ملکوں کی بات ہوتی ہے نیشن کی بات ہوتی ہے تو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے اور ٹیکس دینا سیکریفائز نہیں ہے جبکہ ہم نے ان کے ٹیکس کا پیسہ انہی کی فلاہ کے لیے لگانا ہے ٹیکس دینا سوشل رسپانسیبیلیٹی ہے بڑی اچھی بات اور اگر ہم ٹیکس دینے والی قوم بن جاتے ہیں تو یقینا پھر ایٹ ڈی اینڈ ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرنے کے بھی قابل ہوں گے اس کے ساتھ ہی پیش سپیشل سے روبہ عروج کو دیجئے اجازت اللہ حافظ